مراد سعید کا بڑا اعلان رضی طاہر سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈلیز کے حوالے سے ہزباللہ کی رضوان فورس اسرائیل کے الجلیل کے علاقے پر قبضے کا اندیا انہوں نے دے دیا ہے زمینی جنگ شروع ہونے کے دسویں دن ہزباللہ کے رضوان فورس نے پہلی کا روائی کی ہے اور اس کے بعد ہی اسرائیل نے الجلیل کے شہریوں سے انخلاقی اپیل کر دی ہے ہزباللہ کی رضوان فورس کا حدف ہے کہ وہ الجلیل کے علاقوں کو واپس چھین لیں بلکل اس میں شیبہ فارمز ہیں جو اس کے اپنے ہیں جو مقبوضہ آپ کہلے لبنان ہے لیکن الجلیل کا علاقہ تو مقبوضہ فلسطین ہے اچھا وہ فلسطین کا ماضی کا اگر الجلیل کو چھین لیا جائے یہ اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے یعنی میں اگر اس کو کسی طرح سمجھاؤں کہ اسی طرح میپ اس طرح لمبوترا سا میپ ہے آپ یہاں سے کٹ لگا دیتے ہیں اسرائیل کو یہاں سے آپ اردن سے مل جاتے ہیں گولان میں سیریہ آ جاتا ہے اور آپ کہلے کہ اسرائیل کی جان جو ہے وہ اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں بلندی پہ چلے جاتے ہیں الجلیل کا علاقہ بلندی میں اور دوسرا گزشتہ رات جو ہے عزباللہ کی جنگی کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ اب جو لڑ رہے تھے ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ پچاس سو میٹر ان کو اندر آنے دیتے ہیں پھر مارتے ہیں پھر بگا دیتے ہیں لیکن آپ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم جنگ اسرائیل کے اندر لڑیں گے مقبوزہ فلسطین کے اندر لڑیں گے آپ یعنی ان کو پیچھے تکیل کہ ہمارے جنگ جو اندر جائیں گے اور ہم اندر جنگ لڑیں گے اس سے یہ امکان جاتا ہے کہ جو حزباللہ کے سابق سیکرٹی جنرل جو شہید حسن نصر اللہ ہیں انہوں جو اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم الجلیل پر قبضہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہزباللہ کے اگلے مقاصد میں الجلیل شامل ہو گیا ہے شامل ہو گیا ہے بہت بڑی بات ہے اور ہزباللہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے اب دنیا اس مہ کے آغاز میں ایرانی مزائل حاملے پر اسرائیل رضی عمل کا انتظار کر رہی ہے اور دوسرے در خطے میں ہر طرف جنگ کے بارے میں بین الاقوامی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے اسرائیلی حکام نے تزدیق کی کہ تمام تر آپشنز میز پر ہیں کچھ انتہا پسند آوازوں نے چہری مقامات کے ساتھ ساتھ ایرانی صدارتی دفتر اور تہران میں سپریم لیڈر علی خامنائی کے ہٹوارٹر پر بھی حملہ کرنے کا مطالبہ کیا آج اسرائیل اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے جس کے نقاط وہ سامنے نہ آسکے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ردعمل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن آج رات اہم تو ہے لیکن کل جو دن ہے آفتے کا دن یہ اسرائیل کے لیے مذہبی طور پر ایک مقدس دن ہے اس کو وہ یوم کپور کے میرے خیال میں یہی نام ہے اس نام سے مناتے ہیں اور اسرائیل کپور کرشپا کپور یہ دوسرا کپور ہے ہمارے ہاتھ کپورے بھی ہوتے ہیں بارحال یہ معذرت اگر کسی کو پورا لگو کپور خاندار بہت بڑا نام ہے بس بھی دن ہے ان کا مجھے نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن میں نے جو سرچ کیا رہا اس میں مجھے کچھ اسرائیلی سائٹس کے اندر کیونکہ ان کے عبرانی زبان ہے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جب ٹرانسلیٹ کیا تو وہ کپور آیا تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے تو ان کا کوئی مذہبی دن ہے وہ کچھ تجزیہ کار جو اسرائیلی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کے گزر جانے کے فوراں بعد ہم حملہ کریں گے جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ایران اربعین کے بعد حملہ کرے گا اور ایران نے پھر وہ تو بہرحال اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ کرینہ کپور کہاں سے نکل آتی ہے ایسی ہو سکتا ہے چلو اب بات کرتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس خبر ہے وہ ہے کہ لبنان میں قوام متحدہ ہے کہ امن فوج یونیفل جو ہے انہیں اطلاع دی کی جنوبی لبنان میں ایک گار ٹاور پر اسرائیلی ٹینک کی فائرنگ سے کم از کم تین امن فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے زخمی فوجوں میں سے تین انڈونیشیا کی شہری بتائے جا رہے ہیں اور دو ابھی ابھی اطلاع آئی ہے قوام متحدہ کے دارے دو ابھی مزید مطلب پانچ ٹوٹل زخمی ہو گئے ہیں اب یہ جو قوام متحدہ کی جو وہاں پہ تائناتی ہے یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں بہت سے تقریباً جو ہے بیس ممالک کے لوگ موجود ہیں اس میں انڈونیشیا اٹلی ہندوستان نیپال گھانا ملائشیا سپین فرانس چین آئرلینڈ جنوبی کوریا پولینڈ برازیل فن لینڈ کمبوڈیا سربیا آسٹریا یونان سر لنکا اور بنگلہ دیش کے فوجی ہیں جو انٹرنیشنل امن کی فوج میں وہ شامل ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ تائنات ہیں اور یہ بسیکلی ایک اقوام متحدہ نے وہاں پہ جب سیز فائر کروایا تھا دو ہزار چھے کے اندر تو یہ وہاں پہ تائنات کیے گئے تھے اب اسرائیل ان کو بھی اٹیک کر رہا ہے یعنی اسرائیل اگر انڈونیشیا کے شہری کو مارے گا تو انٹرنیشنل کو اپنا دشمن بنائے گا چین کے شہری کو مارے گا چین کو اپنا دشمن بنائے گا اسرائیل اس وقت آپ کہلیں کہ وہ اپنے توازن میں نہیں ہے ذہنی توازن نتنیاو کا ویسے بھی کھو چکا ہے لیکن پاکستان کی طرف آتا ہے اور یہاں پہ بھی کئی لوگوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے محسن نپی جیسے لوگوں کا عمران خان سے ملاقات کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے عمران خان کی بہن نورین نیازی کو پابندی کے دوران ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہ مل سکی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے دوسری جانب تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما مراد سید نے اعلان کہے کہ عمران خان کی خیریت سے آگاہ کیا جائے ورنہ لانگ مارچ کے لئے تیار ہو جائے دیکھیں آپ نے ایک ورڈ بولا مجھے اس پہ اتراز ہے محفوظ فیصلہ نہیں تھا مشکوک فیصلہ مشکوک فیصلہ سنا رہی ہے سب کچھ مشکوک یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ عدالتی فیصلے بھی مشکوک ہیں جو جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت سے آئیں قاضی فائد عیسیس صاحب کی عدالت سے ہیں ان دونوں جج سائبان نے قسم اٹھائی ہوئی ہے تحریک انصاف سے ریلیٹڈ کوئی درخواست آئے گی پی ٹی آئی کو ریلیف ہم نے رہی دے اچھا آپ کے اس کمنٹ سے بعد میں تھوڑا سینئر صاحب ہی ہے نجم سیٹھی صاحب صبح میں ان کو سن رہا تھا تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت جو ہے اس کے اتنی ضرورت ہے اور اگر آئینی عدالت نہیں دی تو آئینی بنچ لیکن پی ٹی آئی کو جو ریلیف مل رہا ہے جو عدالتیں اور خاص کا جج سائبانے جو ریلیف دے رہے ہیں تو یہ اس بین میں نہیں ہوں گے آنے والے چیف جسٹس کو بھی کنٹورسل بنانے کی وہ بربور کوشش کر رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگا لیں مجھے یہ بات ہے نجم سیٹھی صاحب آپ نواز شریف کو پروٹیک کرنے کے لیے آپ کو وضاعت حالہ دی گئی آپ کو جو ہے چیف سیلیکٹر بنا گیا پھر آپ چیئرمین بنیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتے آپ نے جوئے کی ہیں اب آپ جان بوچ کر اس قسم کے ٹویسٹ ڈالنے کی کوشش کریں مجھے بتایا نا پی ٹی اے کو کہا ریلیف ملا ہے یعنی عمران خان کو پابند سلاسل کی پی ٹی آئی کا کوئی جسٹس منصور صاحب نے بھی ریلیف نہیں دیا تھا لیکن پی ٹی اے یہ اپنے سٹانس پہ ہے کہ آپ جو سینئر جج ہے اس کو لگائیں سینئر جج یہ تو نہیں آئے وہ آئے گا اور پی ٹی آئی کے لیے وہ جنت سے نہریں بینا شروع ہونے گی پاکستان میں جنت کے جانے کے امکانات زیادہ ہیں میں نے کہا یہاں جنم میں ہم رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں جنم میں رہے ہیں پرکس ہو رہی ہے تو بارحال یہ آذرہ مزا کی اس کو لے تو بارحال جو چیزیں اس فقت ہو رہی ہیں عدلیہ کے آئندہ آنے والے چیف جسس کو پہلے سے متنازہ بنا دو تاکہ وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے پہ کہا ہم پہلے نہیں کہا تھا تو یہی ہے قاضی فائزیسا صاحب آئے تھے تو ان کی ہائپ پہلے اور تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو بھی ہو جائے یہ بندہ نہیں پہلے گا بلکہ میں آج بات ایک واضح کر لیتا ہوں مجھے بھرپور اچھی طریقے سے اور بڑے اچھے لوگوں نے آفر کی کہ یہ سکرپٹیں اچھے پیسے آپ کو دیں گے قاضی فائزے کے علاوے ویڈیو کھا رہے ہیں میں نے کہا جناب نہیں کر سکتا